بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وناظرین وہیں ہوا جس کا ڈر تھا میں نے بارہ دفعہ کہا کہ میرا بھائی میری ویڈیو اس کو مکمل دیکھیں اکد کے بارے میں جو لاس میں نے ویڈیو اپلیوڈ کی تھی اس کے بارے میں میں نے آپ کو بہت زیادہ تعقید کی کہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ میرا بھائی ویڈیو تھوڑی نیکس ویڈیو لمبی ہوگی کیونکہ اکد کے نقاط آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہیں آپ اس دھوکے میں اکد آپ کے ساتھ نہ ہو جائے تو میرے دوستوں نے اسے سکپ کیا اور مختصر کر کے دیکھنا چاہا تو میرا بھائی اس کا نقصان آج سے شروع ہو چکا ہے ابھی ایک دوست کا مجھے فون آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ بھائی میرے ساتھ دھوکے سے اکد ہوگی تو جب میں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کے ساتھ دھوکے سے اکد ہوئی ہے تو میں نے آپ کو پہلے مطلع نہیں کیا تھا بھائی وہ انہوں نے سوالنے کا موقع ہی نہیں دیا چلیں جو ہوا سو ہوا لیکن آپ لوگ سمجھیں دوبارہ سے سمجھیں میں آپ سے کس طرح ریکویسٹ کروں کہ میرا بھائی یہ آپ کے پاس لاس چانس ہے کہ آپ اپنی مرضی سے سعودی ریبیہ میں زندگی گدار سکتے ہیں اگر آپ نے یہ بھی گوا دیا تو پھر کیا کر سکتے ہیں یہ چیزیں بورنگ ہوتی ہیں تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہوتی میں آپ کے سامنے کوئی فلم یا اس طرح کی کچھ چیز اپلوڈ کر دوں گا تو داری بات ہے آپ کو اچھی لگے گی انٹرٹینمنٹ کی وہ جگہ ہے یا چیز ہے لیکن اگر تعلیم ہے سکول یا کوئی بھی تعلیم ہے وہ تو انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا وہ تو آپ کی نالج میں اضافہ کرتا ہے آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا ہے آپ کی سوچ بدلتا ہے تو آپ نے اس کو اس نظریہ کے ساتھ دیکھنا ہے نہ کہ ہر چیز کو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھنا ہے تو یہ ایک دوست ہے اپنی کمپنی میں گیا تو آج اس کے ساتھ عقد ہوا تو انہوں نے عقد کا طریقہ یہ بنایا کہ اسے کہا کہ بھائی آپ گاڑی میں کچھ کام کرنا ہے تو اپنا اکامہ دیجئے جیسے اس نے اکامہ دیا تو اس کے موبیل پر کوڑ آیا تو انہوں نے کہا بھائی آپ کے موبیل پر کوڑ آیا وہ کوڑ چیزے اس سے پہلے کہ اس سے پڑھ سکتا انہوں نے وہ کوڑ اس سے لے لیا تو چلتے ہیں کہ یہ میسیج آپ کے موبیل پر کون سے میسیج آئیں گے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے برائے مربن ہی جب آپ کے ساتھ کمپنی اس طرح کا دھوکہ کرنے لگے تو آپ نے خود احتیاط کرنی ہے اور انہیں کسی طرح کا کوئی کوڑ نہیں دینا میں بارہ دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن اگر آپ اس بار بھی نہیں سمجھے تو پھر میں اس کے بعد تو نہیں شاید کہوں گا یہ الفاظ میں نے آپ کو بہت دفعہ کہا کہ میرا بھائی اپنے موبیل پر آیا ہوا کوڑ کسی صورت اپنی کمپنی میں نہ دیں جب تک آپ عقد کو بقاعدہ طور پر سٹڈی نہ کر لیں تو عقد کو سٹڈی کرنے کا عقد کو دیکھنے کا اس کی تفاصیل جاننے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں جی ناظرین جیسے ہی کوئی بھائی آپ کو کوئی کمپنی کوئی شرکہ آپ کے ساتھ عقد کرنا چاہے گا تو آپ کے موبیل پر میسیج آئے گا تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے میسیج میں جائیں گے جیسے ہی آپ میسیج اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ میسیج اس طرح سے ہوگا تو اسی میسیج میں یہ لنک ہے آپ نے اس لنک کے اوپر کلک کریں گے تو اس لنک کو آپ اوپن کر لیں گے جیسے ہی آپ لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا صفحہ اوپن ہو جائے گا تو جیسے ہی آپ تعمیلات ادماعیہ کے صفحہ پہ آئیں گے تو آپ یہاں پہ انگلیش اور عربی دو لینگویج دستیاب ہیں آپ ان میں سے دونوں لینگویج سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے پلیز انٹر یور این آر اکامہ نمبر ویو دا کانٹریکٹ ڈیٹیلز تو آپ اس سے اپنے جو ڈیٹیلز ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں میری نصر تھوڑی ویک ہے کیونکہ میں اسے ایک اپلیکیشن پہ بنا رہا ہوں تو اسے مجھے پڑھنے میں تھوڑی مشکل ہوئی تو میرا بھائی اس لیے اگر آپ اس کی ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اوپر جہاں پہ لکھا ہے رقم ہوئیہ یا الہکامہ تو آپ نے وہاں پہ اپنا اکامہ نمبر انٹر کرنا ہے اور نیچے یہ جو سامنے کوڑ ہے جو بھی یہاں پہ کوڑ ہو آپ نے وہ انٹر کرنا ہے یہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر اکد پینڈنگ ہوگی تو پھر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ادروائید اگر آپ نے قبول کر لی ہے یا انہیں رمز دے دی آلریڈی تو پھر آپ اسے کنٹریکٹ کو یہاں نہیں دیکھ سکتے یہاں پہ وہیں اکد دیکھی جا سکتی ہے جو اکد پینڈنگ ہوگی تو یہ اکد آپ کو اگر میسج آتا ہے تو آپ نے بجائے اس کے اگلا جو نیکس اس کے بعد کوڑ آئے وہ کوڑ اپنی کمپنی کو دے دیں اس سے پہلے آپ نے اس اکد کو سٹڈی کرنا ہے تو آپ کے تمام کے بھائیوں کے موبیل میں جو میرے کیونکہ اس وقت کسی کمپنی کے ساتھ اکد نہیں کی تو میرے یہاں پہ کوئی شو نہیں ہو رہی لہذا اگر آپ کی کوئی اکد پینڈنگ ہوگی تو وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گی تو تمام کے تمام بھائیوں کے موبیل میں ٹرانسلیٹر موجود ہوتے ہیں تو آپ اس اکد کو اگر عربی میں ہے تو کوپی کر لیں وہاں جا کے پیس کریں یا پکچر ہے تو پکچر کو وہاں پہ لے جائیں ٹرانسلیٹر میں تو لے جا کے وہاں پہ جو بھی آپ لینگوی سمجھتے ہیں اردو یا پشتو وغیرہ تو اسے وہاں پہ کنورٹ کر لیں تاکہ پھر آپ اچھی طرح سمجھنے کے بعد اپنی کمپنی شرکہ یا جو بھی آپ کا مسجسہ ہے فردی ہے آپ اس کے ساتھ اکد کر سکیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ